جی ڈی راڈ پر آول بنڈی سے رواد سے آگے جیلم کی طرف جاتے ہوئے جیک بیلی موڈ سے تھوڑا آگے لیفٹ سائیڈ پر جب ہم اڑتے ہیں تو یہ سٹوپا کی طرف پختہ سڑک جا رہی ہے یہاں سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ واقعہ جام پر آجام جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں رواد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر منکیالہ توپ ایک گاؤں ہیں وہاں پر یہ بودھا کا سٹوپا آپ کو نظر آرہا ہے اس کو منکیالہ سٹوپا کہتے ہیں موسیقی 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 ہمارے ساتھ موجود ہے قاسم حنید صاحب قاسم حنید صاحب سے پاتھ کرے کہ ہمیں معلومات کام کریں اسلام علیکم جی جی میرا تعلق جمعٹ گاؤں سے ہی ہے میرے اباو جداد اسی گاؤں میں سے ہی ہیں تو یہ میں اپنے بچپن سے اس قدیم شروپا کو دیکھتا آ رہا ہوں تو اس کی حالات ابھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کافی وہ مقدوش ہوئے ہوئے تو وقت والات کے ساتھ اس کی مرمت کا کام شروع ہونے والا ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ جو موجود ہے یہ عرصہ قدیم سے اس کی حالت میں موجود ہے اور اس کی سکڑیاں بھی موجود ہیں اگر کوئی بندہ چاہے تو اس کے اوپر بھی ہم آسانی سے جا سکتے ہیں یہاں پر آ کر ایک خاص بات بہت اچھے لگ گیا ہے کہ محکمہ آسار قدیمہ پور پلاننگ ڈیویلپنٹ بورڈ تورزم ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے اس کے اردگرد ایک بقیدہ جنگلہ لگا کر اس کی پلیس کو سکیور کر لیا ہے اور ڈیزگنیٹڈ پلیس ہو گیا ہے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یقیناً اردگرد کی عبادی کے لوگ اس نے اندر داخل ہو جاتا ہے جیسے کہ پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی جیسے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ایک قلعہ ترائے خربوزہ کا بالکل ناپید ہو چکا ہے اس کا ایک ہی حصہ باقی رہ گیا اور لوگوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا ہے اس طرح کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنی جگہ پر ساری عمر کے لئے قائم رہتی ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ایک انٹرگلیر پلیس بان جاتی ہے اور کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی اس کے ساتھ ساتھ ایسے یہ راستہ بنا ہوئے ہیں چل کے جا سکتے ہیں یہ جو پلر ہے تقریباً پانچ پھٹ کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں محراب اس کے درمیان پتھر لگے میں محراب یہ سکتے ہیں یہاں پر یہ سٹیپ بنے ہوئے ہیں یہاں پر جایا ہے چل کے لئے اس ٹوپا کو اگر اس سے ہم پورا چکر لگا کر آئے تو تقریباً ڈیڑھ سو قدم بنتی ہے اس سے اس کا دادہ اس کے پلاو کا لگایا جا سکتا ہے اور بے قیدہ آپ کو دکھائی گی کہ آپ پر اوپر کرنے کے لئے یہ سیڑھیاں بھی موجود ہیں لیکن آخر میں جا کے شاید تاب کے جانا بہت مشکل ہے رواد کے قریب سے ایک ہینڈ ایکس ملا ہے جو اس بات کی نشانتہ ہی کرتا ہے کہ ہماری جو تیزیب ہے دو ہزار سال پرانی تیزیب ہے یہ دنیا میں دوسری قدیم ترین تیزیب ہے رواد سے لے کے ایکسلہ تک ایسے نادر نمونہ جات اکٹھے کی ہیں ہمارے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے اور یہ ایک میسیف فلیک ہے اسٹون یہ اسٹون استعمال کیا جاتا تھا اس وقت پتھر کے زمانے میں جیسے آج کل ہم چاکو چھوڑی یا دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں اس قدیم ہسٹری کو جاننے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو پاکستان کی ہر اچھی لیبریری میں موجود ہیں ان کتابوں کو پڑھنے سے ہمیں اپنی ہسٹری سے بخوبی واقعیت ہو سکتی ہے میں نے کافی جگہ پر جا کے ان کتابوں کو بغور دیکھا اس میں ودا کی ہسٹری اور دیگر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے مطلقہ جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں جن لوگوں کے چیز کا شوق ہے یقیناً وہ اس کو تلاش کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی